السلام علیکم ناظرین اگر ہم بات کریں آج پی ایس ایل کا دو ٹیموں کے درمیان ہونے جا رہا ہے مقابلہ اور پہلا میچ جو ہے لہور قذافی سٹیڈیم میں سجے گا اور بڑا بے سبری کے ساتھ جو ہے وہ شائکین کرکٹ کی جانب سے انتظار کیا جا رہا تھا اور انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو چکی ہیں اور آج دو ٹیمیں جو ہیں وہ ٹکرانے جا رہی ہیں اور لہور کلندر اور اسلامباد یونائٹیڈ دونوں ٹیموں کے درمیان آج پہلا میچ ہوگا شائکین کرکٹ کیا کہتے ہیں شائکین کرکٹ میں خاصا جوش و خروش پایا جا رہا ہے ان سے بات کرتے ہیں کیا کیا مشورے دیا جا رہے ہیں اور کیسے اپنی پسندیدہ ٹیم کو اور پسندیدہ کھلاڑیوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے شائکین جو موجود ہیں ان سے ہم بات کر رہے ہیں اور مختلف جو شائکین کرکٹ ہیں جو اس وقت سٹیڈیم میں پہنچے ہوئے ہیں جو کھیل رہے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں کیا مشورے دیا جا رہے ہیں اچھا آپ کس ٹیم کو سپورٹ کریں آج میں لاہور کلندر کو سپورٹ کیا ہے اور ابھی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں اچھا نیا ٹائلنٹ بھی اوپر آیا ہے یہاں پہ بٹھو ملنگا طیب آباس جو ہیں وہ جنگ سے بلانگ کرتے ہیں وہ بھی اوپر آئیں تو اب انہیں سیلیک تو کر لیا گیا لاہور کا لندر میں لے کیا انہیں سکارڈ میں شامل کیا جائے گا کیا کھلایا جائے گا جی سب سے پہلے ہم پور امید ہے کہ ان کو کھلائیں سپلی پلیئر میں اثر زمین جنگ کا جو برتا ہوا ستا رہا ہے وہ تو سارے جو جنگ بھی ہیں یہاں سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ جنگ کی طرف سے کھلے پہلا کھلاڑی میں جو پاکستان کی طرف سے پی ایسل کھلے گا تو پر امید ہے اللہ کہہ رہے وہ کھلے لیکن سپلی بینٹری میں ہے کوئی انجڈ ہوتا ہے یا زکمی ہوگا تو پھر اس کو سکارڈ میں ایڈ کریں گے پھر موقع ملے گا لیکن ہم سب کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں اللہ کہہ رہے وہ پاکستان کھلے اور پی ایسل میں پرفارم کرے اور پھر پاکستان کھلے اور پھر جنگ کا نام روشن کرے اس میں جنگ کا نام روشن ہوگا تو اس لیے سارے جو یہاں پہ کرکٹرز ہیں ینگ سٹر ہیں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ہماری امیدیں ہیں جو کہ وہ کھلے اور اس کے بعد سپورٹ ہے اپنے فخر زمان کے ساتھ کہ وہ اچھا پرفارم کرے ویسے بھی وہ آج کل لگ رہا ہے فورم کپٹن آ کے لیڈ کر رہے ہیں اور وہ لیڈ کر رہے ہیں اور دو ایڈیشن وہ جتوا چکے ہیں ابھی تک تو وہ یہ فائی چیمپئن ہے جیس جگہ ہم موجود ہیں یہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بیٹو ملنگا انہی کے ساتھ کھیلتے تھے یہ طیب آباس کی میں بات کر رہا ہوں طیب آباس یہ ہمارے جو دوست موجود ہیں انہی کے ساتھ کھیلتے تھے آپ کو کتنا عرض ہوگئے یہاں پہ کھیلتے ہوئے مجھے پچھلے انہیں پہچ سال سے ہے کھیل کر رہا ہوں کو اگلوں سے بھائیں ان کے ساتھ بھی کھیل کر رہا ہوں اور آبی ہوئے بھی اس کی بات ہے یہ جاں پر وہ کھیلتے بھی رہے ہیں میچ processes بھی کھیلیں تو ہمیمید کرتے ہیں تبا کھیلیں اور بڑی توقعات ہے اپنی اپنی پسندیدہ ٹیم کو دیکھیں جیت اللہور کلندر کی ہو یا اسلام آباد یونائٹیڈ کی جیت پاکستان کی ہوگی اور ہم سب بڑے آج بے سبری کے ساتھ اظہار کر رہے ہیں کہ آج وہ دن آگیا جہاں پی ایسر نو کا پہلا میچ ہونے جا رہا ہے اور ہم جو یہاں پہ میں پہنچا ہوں تو بڑا جوش پایا جا رہا ہے آپ یقین کریں کہ جو میں نے یہ دیکھا کہ ابھی میچ شام کو شروع ہوگا لیکن وہ جو جذبہ ہے وہ جو جو جوش ہے وہ جو جو خروش پایا جا رہا ہے وہ کرکٹ کھیل کھیل کے جو ہمارے شائکینے کرکٹ ہیں وہ اسے پورا کر رہے ہیں اور بے سبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ میچ شروع ہو اور وہ شاندار جو پرفارمنس ہے اپنے پسندیدہ کھلاڑی کی پسندیدہ ٹیم کی وہ دیکھ سکیں شائکینے کرکٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کس طرح جو ہے وہ اپنی اپنی پسندیدہ کھلاڑی کو سپورٹ کر رہے ہیں کیا مجھے بتائیں کہ آج ایک طرف شاہن شاہ افریدی ہوں گے ایک شاہن افریدی ہوں گے تو ایک طرف جو ہے شاداب خان ہوں گے کیا سمجھتے ہیں کون بازی لے جائے گا مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ لہور کلندر کی ٹیم بہت اچھی ہے اور اسلاموار یونائیٹری ٹیم بھی بہت اچھی ہے امید ہے کہ بہت اچھا مقابلہ ہوگا جیت جس مرضی ٹیم کی ہوگی جیت پاکستان کی ہوگی اچھا مجھے کیا دیتے ہیں لہور کلندر کی ٹیم کو کیا مشہورہ دیتے ہیں شاہن افریدی چوہہم کو کیا مشہورہ دیتے ہیں مشہورہ یہ ہے کہ ٹاس جیتے ہیں اور پہلے بالنگ کریں ٹاس اتنا بہت امپورٹن ہوگا اگر ٹاس نہیں جیت پاتے تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ ٹیم اس طرح پرفارمنس نہیں کریں یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے بیٹنگ کریں جی دیکھیں ان کے پاس وقت زمان ہے بہت اچھے بیٹس میں ہیں عبداللہ فکری کا جیسے تو اچھا ٹرگٹ اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا شاہکین کو اچھا میچ کلنے کو دیکھنے کو ملے گا شاہکین بھی بڑی بے سبری سے انتظار کریں پی ایس ایل نو کی بات کریں تو بڑا بے سبری سے کئی دن سے انتظار کیا جا رہا تھا کہ پی ایس ایل کا میچ آئے اور آج پھر وہ وقت آ چکا ہے آج وہ گھڑی آ چکی ہے جب آج دو پاکستان کی بڑی پی ایس ایل کی بڑی ٹیمیں اسلام آباد یونائٹڈ اور لاہور کلندرز دونوں آپس میں ٹکرانے جا رہی ہیں تو مزید بات کرتے ہیں شاہکین کیا کرتے ہیں اور کون کون کس کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں کون سا فیورٹ کلاری ہے کیا کہنا چاہیں جی جی میں آج اسلام آباد یونائٹڈ کو سپورٹ کر رہا ہوں میرے بہت ہی فیورٹ بولر نسیم شاہ اور بہت ہی اچھے بیٹس مین جو کہ دواندار انہیں کھیلتے ہیں آزم خان اور بہت لمبے لمبے سکوپ پر چھکے دیتے ہیں آزم خان سے جی توقع ہاتھ جڑی ہیں ہمارے یہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آج آزم خان جو ہیں وہ بڑے لمبے لمبے چھکے جو ہیں وہ ماننے جا رہے ہیں اچھا مجھے بتائیں آج جیت کے کس ٹیم کی ہوگی آپ کو پتا ہے کہ لاہور دفاعی چیمپئن ہے میچ اچھا ہوگا لیکن امید ہے کہ میں سپورٹ کر رہا ہوں اسلامباد یونائٹڈ کو اور اسلامباد ہی جیتے گا یہ کہتے ہیں جی کہ دفاعی چیمپئن تو لاہور کے لندر ہے لیکن آج کا میچ جو ہے وہ ان کی توقعات ہے کہ اسلامباد یونائٹڈ جیتے گا کیونکہ ان کو اسلامباد یونائٹڈ کے جو بیٹس مین ہیں ان پر بڑی توقع ہے اچھا مجھے بتائیں کہ اسلامباد یونائٹڈ کے کو انہوں نے پرموٹ کیا ہے شاہ برادران کو انہوں نے لیا ہے اپنی ٹیم میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے عبیر شاہ ریسینٹر انڈر نائٹین کھیل کر رہے ہیں اور بہت ہی امدہ پرفارم کیا ہے انہوں نے انڈر نائٹین میں اور ہنین شاہ وہ بھی فس کلاس میں اس بار ٹاو وکٹے کر رہے ہیں اور بی پی ایل میں بھی انہوں نے اچھی کاردگی دکھائی ہے اور وسیم یونئر بھی ہیں اسلامباد یونائٹڈ میں مین پلئر کیوڈ وال وہ بھی پلئے کریں گے اچھے ہٹی مارتے ہیں وہ بھی اور اچھے بولر ہیں بڑی توقعات ہے آپ کی اسلامباد یونائٹڈ کو لے کر لاہور کلندر کے حالے سے کیا کہیں گے لاہور کلندر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی دفائی چیمپین ہے اور اب وہ ایک ینگ گن پرموٹ کر رہے ہیں جس کا نام ہے طیب عباس طیب عباس جو ہیں ان کے ہم بہت جلد گھر جائیں گے وہاں سے لائف ہوں گے وہاں سے ان کے جو قریبی ہیں عزیز ہیں ان سے بھی بات کرنے جائیں بات کریں گے اور آپ لوگ دیکھیں گے اس دفعہ کی جو پی ایس ایل کی کوریج ہے سب سے تیز سب سے آگے ہمارے اسی چینل پر آپ کو ملنے والے ہیں کیونکہ ہم کھلاڈیو سے بھی بہت جلد بات کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پہ جو تجزیہ ہوگا وہ بھی ان لوگوں سے ساتھ تجزیہ ہوگا جو کرکٹ کھیلتے ہیں جو انڈر سکسین انڈر نائنٹین کھیل رہے ہیں ان سے بھی بات ہوگی مجھے بتائیں کہ ابھی لہور کے اندر کے لیے کیا مشوہ ہے ان کو مشوہ دینے کی ضرورت نہیں ہے وہ دفاع چیمپیان ہے وہ اپنے عدف کو پھر تیب کے لیے کیا بیپر اگام دینا چاہیے تیب جو ہیں وہ تو جنگ سے بلانگ کرتے ہیں آج تیب کھیلنے جا رہے ہیں ماشاءاللہ تیب بہت ہی امدہ ٹیلنٹ ہے جنگ جنگ سے ہے اور ماشاءاللہ اس نے بڑے سٹرگل کیا ہے اور اس کا اس کا فل مل ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ سے ریسینٹ عسان عادل پاکستان کھیل ہے اور اب امید ہے کہ میٹھو ملنگا تیب باس کھیلیں گے ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں جی بالکل آج جہاں پہ جنگ سے ہم لوگ جو ہیں وہ تیب ابباس جو ہے وہ اسی جس جگہ میں موجود ہوں جس جگہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ وہی گراؤنڈ ہیں جہاں پہ تیب جو ہے وہ کھیل کرتے تھے اور آج وہ یہاں سے لاہور کلندر میں سیلیکٹ ہو چکے ہیں آج وہ پہلا میٹ جو ہے وہ کھیلنے جا رہے ہیں اسی طرح جی اور لاہور کلندر اور اسلام آج یونائٹری کی طرح آج جو ہے وہ سخت ہوگا مقابلہ اور آج دعا دار ہوگی بیٹنگ دعا دار ہوگی بالنگ تو کون جیتے گا اس کا فیصلہ تو جو ہے وہ آج رات تو ہوگا لیکن اس سے پہلے شاگین کرکٹ میں خاصی جو ہے وہ بیچیاں نہیں پائے جا رہی ہے انتظار کیا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو اور وہ اپنا میچ دیکھیں